سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھیں کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھیں ایک نیکی ایسی ملے تسکے جو برابر ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عزوجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ جو شخص مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عزوجل اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ صلو اور الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر اپنے سلسلے آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید اللہ عز و جل کی وہ پیاری کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے تلاوت قرآن کرنے والے سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے اور اسے بے شمار میں کیا آتا فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس ایک حرف کے بدلے میں اسے ایک ایسی نیکی عطا کرتا ہے جو دس نیکیوں کے برابر ہوگی سبحان اللہ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے سبحان اللہ پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو اللہ عز و جل کتنا عجر و ثواب عطا فرماتا ہے تو آپ بھی یہ نیت کر لیجئے کہ قرآن مجید کو سیکھیں گے بھی اور اس کی تلاوت بھی کریں گے مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہوتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں جی آپ اپنا نام بتائیں غلام طوحہ ماشاءاللہ جی آپ اپنا نام بتائیں عبدالسامی عبدالسامی ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا نام ہے جی آپ اپنا نام بتائیں وجیہ الحسن ماشاءاللہ جی آپ اپنا نام بتائیں محمد فیزان ماشاءاللہ جی بیٹا آپ نام بتائیں محمد اکبر محمد اکبر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ محمد اکبر بھی موجود ہیں جی آپ اپنا نام بتائیں دلہام ماشاءاللہ سب بچوں کا تعارب بھی ہو گیا اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام دو سیگمنٹ پر مشتمل ہے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن مجید کو درست طرح سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو غلطیاں عموماً لوگوں سے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے ذکر نعمت اس سیگمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں ان میں سے کسی ایک نعمت کا ہم ذکر کرتے ہیں اور اس ایک نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کمالات رکھے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تجوید تجوید کو سیکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنا سبق یاد کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو اپنا سبق جلدی یاد ہو جائے گا تو اب میں آپ کو یہ دعا پڑھا ہوں گا اور آپ میرے ساتھ یہ دعا مل کر پڑھیں گے ٹھیک ہے بچوں جی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ اس لئے پروگرام کے اندر ہم نے سور تکاسر کی ابتدائی چھے آیات سیکھیں تھی آج انشاءاللہ عزوجل ہم سور تکاسر کی ساتھویں آیات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں جی تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل ہم یہ آیات پڑھنا سیکھیں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں پچھلے پروگرام کے اندر ہم چھے آیات سیکھ چکے تھے آج انشاءاللہ ہم ساتھویں آیات سے ابتدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا پہلا حرف ہے سا پیارے بچوں سا ان حروف میں سے ہیں جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے ایک حرف ہے سا اور دوسرا حرف ہے سین اور تیسرا حرف ہے سواد سا سین اور سواد جب ہم سا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی ٹھیک ہے پیارے بچوں اور پھر جب ہم سین کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی اور جب ہم سواد کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی اور اسے ہم موٹا کر کر پڑھیں گے یعنی اسے ہم پڑھیں گے سا اسے پڑھیں گے سین اور اسے پڑھیں گے سواد سمجھ میں آیا پیارے بچوں جی عبدالسامی آپ بتائیں کہ اس کی ادائیگی کس طرح کریں گے اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئی گی ماشاءاللہ ادائیگی کر کر بتائیں باہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی انداز سے آپ نے ادائیگی کی جی دلہام بھائی آپ بتائیں کہ اس لفظ کی ادائیگی کس طرح ہوگی اس میں سیٹی کی آواز آئی گی ادائیگی کر کر بتائیں سین ماشاءاللہ جی فیزان بھائی آپ بتائیں کہ اس حرف کی ادائیگی کس طرح ہوگی اس میں سیٹی کی بھی آواز آئی ہے اور اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے بتایا اچھا ذرا اس کی ادائیگی کر کر بتائیں سواج ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے ادائیگی کر کر بتائی اب اس کے بعد آپ ساہ پر جو شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش کیا کہتے ہیں پیش پیارے بچوں پیش جو ہے یہ حرکات میں سے ہے حرکات تین ہیں کتنی ہیں تین اس ساہ کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر کیا کہتے ہیں زبر اس ساہ کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر کیا کہتے ہیں زیر اور اس ساہ کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش کیا کہتے ہیں پیش زبر زیر اور پیش ٹھیک ہے پیارے بچوں جی اب زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حرکات پیاری بچوں حرکات کو ہم پڑھیں گے کس طرح تو اس کے بارے میں ہے کہ حرکات کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکہ دیے پڑھیں گے یعنی اسے ہم کھینچ کر سا نہیں پڑھیں گے اسی طرح جھٹکہ دے کر سا بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکہ دیے پڑھیں گے یعنی سا زبرسہ سا زیرسی سا پیش سو سا تی تو سمجھ میں آیا پیارے بچوں ماشاءاللہ جی عبدالصمی بھائی آپ بتائیں کہ حرکات کسے کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں ماشاءاللہ جی وجیہ الحسن بھائی آپ بتائیں کہ حرکات کو ہم کس طرح پڑھیں گے حرکات کو بغیر کچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے ماشاءاللہ بلکل درست جواب دیا آپ نے سبحانہ جی محمد اکبر بھائی آپ بتائیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ حرکات کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑیں گے تو یہاں پر اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی بیٹا جب آپ نے اس کی ادائیگی کی تو اس کے اندر سیٹی کی آواز آئی اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئیگی بلکہ بغیر سیٹی کی آواز کے سم پڑیں گے سمجھ میں آرہے ہیں محمد اکبر بھائی دوبارہ سے اس کی ذرا ادائیگی کر کر بتائیں ماشاءاللہ بلکل درست طریقے سے آپ نے ادائیگی کیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے میم اور میم کے اوپر ایک تین دانتوں والی شکل بنی ہوئی ہے پیارے بچوں اس تین دانتوں والی شکل کو ہم تجدید کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تجدید اب تجدید والے حرف کو ہم کس طرح پڑیں گے جس حرف پر تجدید ہو اس حرف کو ہم دو مرتبہ پڑیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق پڑیں گے سمجھ میں آرہا ہے پیارے بچوں یہ تو جیسا کہ یہاں پر میم ہے اور میم سے پہلے سا ہے تو میم پر چونکہ تجدید ہے تو اسے ہم پہلے والے حرف سے ملا کر یعنی سا کے ساتھ ملا کر پڑیں گے اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق پڑیں گے ٹھیک ہے بچوں اب میں آپ کو اس کی ہجے کر کر بتاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ لوگوں سے سنوں گا ٹھیک ہے پیارے بچوں سمجھ میں آیا پیارے بچوں جی فیضان بھائی آپ اس کی ہجے کر کر بتائیں ماشاء اللہ بلکل درست طریقے سے آپ نے اس کی ہجے کی تو ہمارا پہلا لفظ مکمل ہوا اب اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام لام کے اوپر کون سی حرکت ہے بچوں زبر اور زبر کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسے ہم کس طرح پڑھیں گے جی تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ زبر کو ہم کس طرح پڑھیں گے جی جی دلہام بھائی آپ بتائیں کہ جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے بغیر کھیچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے ماشاء اللہ بلکل درست جواب دیا اسی طرح اس کے بعد دوسرا حرف ہے تا تا کے اوپر کون سی حرکت ہے زبر جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے بغیر کھیچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے ماشاء اللہ اسی طرح اس کے بعد دوسرا حرف ہے را را پر کون سی حرکت ہے زبر اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے بغیر کھیچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے ماشاء اللہ اسی طرح اس کے بعد دوسرا حرف ہے واو ماشاءاللہ بلکل درست جواب اب اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون نون پر کیا ہے بچوں تشدید جی وجیہ الحسن بھائی آپ بتائیں کہ جس حرف پر تشدید ہو اسے کس طرح پڑھیں گے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک دفعہ اپنے دے پیچھے والے حرف سے ملا کر دوسرا ہوا خود اپنی حرکت کے مطابق ماشاءاللہ بلکل درست جواب دیا آپ نے جی دلہام بھائی انہوں نے کہا کہ تشدید والے حرف کو ہم دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق تو آپ اس کی ادائیگی کر کر بتائیں گے کہ یہاں پر اسے کس طرح پڑھیں گے ماشاءاللہ بلکل درست ادائیگی کیا آپ نے پیارے بچوں اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا کیا ہے ہا ہا بھی ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا جب ہم اس ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے اور جب ہم اس ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم حلق کے درمیانے حصے سے ادا کریں گے یعنی اسے پڑھیں گے ہا اور اسے پڑھیں گے ہا سمجھ میں آرہا ہے پیارے بچوں یہ جی و جی حسن بھائی آپ بتائیں کہ اس ہا کو ہم کہاں سے ادا کریں گے ہا کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے ماشاءاللہ بلکل درست جواب دیا آپ نے جی فیضان بھائی آپ بتائیں کہ اس ہاں کو ہم کہاں سے ادا کریں گے حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے ماشاءاللہ بلکل درست جواب دیا آپ نے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے علف کیا لکھا ہوا ہے علف پیارے بچوں علف حروف مدہ میں سے ہے اور حروف مدہ تین ہیں ایک ہے علف دوسرا ہے واو اور تیسرا ہے یا علف مدہ واو مدہ اور یا مدہ ہوگا کب تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوگا اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا اور اس کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا ٹھیک ہے پیارے بچوں علف مدہ واو مدہ اور یا مدہ اب پیارے بچوں حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح تو اس کے بارے میں ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں یعنی اسے ہم ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ہا علف زبر ہا ہا وا اپیش ہو ہا یا عزیر ہی ہا ہو ہی سمجھ میں آیا بچوں اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ علف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو دلہام بھائی آپ بتیں یہاں اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی ہا علف زبر ہا ماشاءاللہ بلکل درست طریقے سے آپ نے ادائیگی کی اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے عین کیا لکھا ہوا ہے عین پیارے بچوں عین بھی ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ عین اور حمزہ جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو حلق کے درمیانے حصے سے ادائیگی کریں گے اور جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو حلق کے نچلے حصے سے ادائیگی کریں گے یعنی عین اور حمزہ سمجھ میں آ رہا ہے بچوں جی جی محمد اکبر بھائی آپ بتائیں کہ عین کی ادائیگی کہاں سے ہوگی عین کو حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے ماشاءاللہ بلکل درست جواب دیا آپ نے جی غلام تاہا بھائی آپ بتائیں کہ حمزہ کو ہم کہاں سے ادا کریں گے حمزہ کو حالت کے نچھلے حصے سے ادا کریں گے ماشاءاللہ بلکل درست جواب دیا آپ نے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا لکھا ہوا ہے یا ساکن ابھی میں نے آپ کو حروف مدہ کے بارے میں بتایا تھا تو فیضان بھائی آپ بتائیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں علیف واؤ یا ماشاءاللہ بلکل درست جواب دیا آپ نے کہ حروف مدہ تین ہیں علیف واؤ اور یا اور حروف مدہ کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ علیف سے پہلے زبر ہو تو علیف مدہ ہوگا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا لیکن یہاں یا ساکن تو ہے لیکن اس سے پہلے زیر نہیں ہے تو یہاں کیا ہوگا تو پیارے بچوں یہاں پر میں آپ کو ایک اور نئی بات بتاتا ہوں کہ واؤ اور یا جس طرح حروف مدہ میں سے ہیں اسی طرح یہ حروف لین بھی ہیں یعنی واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا لیکن جب یا ساکن سے پہلے زیر نہ ہو بلکہ زبر ہو تو وہاں پر یا لین ہوگا کیا ہوگا یا لین اسی طرح واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر واو لین ہوگا کیا ہوگا واو لین واو لین اور یا لین پیارے بچوں واؤ لین اور یا لین کو ہم پڑھیں گے کس طرح تو اس کے بارے میں ہے کہ واؤ لین اور یا لین کو یعنی حروف لین کو ہم بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیئے نرمی کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے بچوں یعنی یہاں پر ہم پڑھیں گے سمند میں آیا پیارے بچوں تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانے تو دلہام بھائی یہاں پر بھی یا لین ہے تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے نرمی سے پڑھیں گے ماشاءاللہ بلکل درست جواب دیا آپ نے عبدالسمی بھائی آپ اس کی ذرا ادائیگی کر کر بتائیں آئین یا زبر آئی ماشاءاللہ بلکل درست طریقے سے آپ نے ادائیگی کی اب اس کے بعد ہمارا اگلہ حرف ہے نون اور نون پر کون سی حرکت ہے زبر اور زبر کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بلکل درست جواب دیا آپ نے اب اس کے بعد ہمارا اگلہ حرف ہے لام اور لام پر چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے پیارے بچوں اس چھوٹی سی دال کو ہم کہتے ہیں جزم کیا کہتے ہیں جزم جزم جس حرف کے اوپر آ جائے اسے ہم کس طرح پڑھیں گے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ہم پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے ٹھیک ہے بچوں جی تو یہاں پر لام ساکن ہے اور اس سے پہلے نون آ رہا ہے تو اس نون کو ہم لام سے ملا کر پڑھیں گے یعنی آئینل سمجھ میں آیا پیارے بچوں جی اب اس کے بعد ہمارا اگلہ حرف ہے یا اور یا پر کون سی حرکت ہے زبر اور جس حرف پر زبر ہو اسے کس طرح پڑھتے ہیں بغیر جو جو یہی کرتے لیے پڑھتے ہیں محمد پیزان بھئی یہاں ہم یا کو کس طرح پڑھیں گے یا زبر یا ماشاءاللہ بلکل درست طرح سے ادائی کی آپ نے تو آئیے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کاف کیا ہے بچوں کاف پیارے بچوں کاف ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے ایک حرف ہے کاف اور دوسرا حرف ہے کاف کاف اور کاف جب ہم کاف کی ادائی کی کریں گے تو اسے ہم موٹا کر کر پڑھیں گے لیکن جب ہم کاف کی ادائی کی کریں گے تو اسے موٹا نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے بچوں جی سمجھ میں آیا پیارے بچوں جی فیزان بھائی آپ بتائیں کہ کاف کو ہم کس طرح پڑھیں گے کاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے ماشاءاللہ بلکل درست جواب دیا آپ نے وجیح الحسن بھائی آپ بتائیں کہ کاف کو کس طرح پڑھیں گے کاف کو بارک کر کے پڑھیں گے ماشاءاللہ بلکل درست جواب دیا آپ نے اب یہاں پر چونکہ کاف ہے اور کاف کے نیچے کونسی حرکت لگی ہوئی ہے زیر کاف کے بعد کونسا حرف ہے یا ساکن جی ہاں اور یا ساکن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آئے تو وہاں کیا ہوگا جی محمد اکبر بھائی یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہاں کیا ہوگا یا مدہ ہوگا ماشاءاللہ یا مدہ ہوگا عبدالسمی بھائی آپ بتائیں کہ یا مدہ کیوں کس طرح پڑھیں گے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جی ہاں ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یعنی یہاں پر ہم پڑھیں گے عین الیقین یعنی ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے نون کیا ہے نون اور نون پر کون سی حرکت ہے زیر اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں تو یہاں بھی ہم نون کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے پیارے بچوں نون کے بعد جو آپ گول دائرے کا نشان دیکھ رہے ہیں یہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے اور جہاں بھی یہ نشان ہو اور اس سے پہلے والے ہر پر کوئی بھی حرکت ہو تو آپ اسے ساکن کر دیں گے یعنی یہاں پر تھا عین الیقین تو اسے آپ پڑھیں گے عین الیقین سمجھ میں آیا پیارے بچوں جی تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی تو آئے میں آپ کو اس لفظ کی ہجے کر کر بتاتا ہوں میں آپ کو ہجے کرواؤں گا اور آپ میرے ساتھ اس لفظ کی ہجے کریں گے ٹھیک ہے بچوں جی عین یا زبرعی نون لام زبرنل عینل یا زبریا قاف یا زرقی نون زرنی عینل یقینی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی انداز سے آپ نے اس آیت کو سیکھنے کی کوشش کی تو اسی کے ساتھ ہماری آیت مکمل ہوئی اب میں آپ کو ابتدا سے یہ آیت پڑھاؤں گا اور آپ میرے ساتھ یہ آیت مل کر پڑھیں گے الهاكم التکاثر الهاكم التکاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لتراظن الجحیم لتراظن الجحیم ثم لتراظنها عین اليقین 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 زی پیارے بچوں اسی کے ساتھ سور تکاثر کی ساتھ آیات مکمل ہوئیں اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکرِ نعمال چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد طلح ہے اور آج میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکرِ نعمت میں خوش آمدیت کہتا ہوں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم اس سیگمنٹ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے تو آج ہم بات کریں گے بارش کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بارش ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے بارش کو اپنے بندوں کے لیے ایک خاص رحمت بنا کر بھیجا ہے اس نعمت میں اللہ تعالیٰ نے خاص شفا رکھی ہے اور زمین پر اگنے والے اناج پھول پودے چرین پرین پھلوں کے لیے بارش بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم اس پیس سے زمین کی جانب دیکھیں تو ہمیں دو چیزیں بہت زیادہ واضح نظر آئیں گے ایک سفید بادل اور دوسرا نیلا سمندر پانی بادلوں کے ذریعے آسمان سے برستا ہے جو کہیں برف کہیں اولے کہیں بارش کی صورت میں زمین پر گرتا نظر آتا ہے لیکن یہ بارش کس طرح بنتی ہے آئیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں پودوں یا پتوں پر موجود شبرم، جیلو، گڑیاؤں یا سمندروں میں موجود پانی کو سورج وارٹر ویپرز میں بدل دیتا ہے پھر یہ ویپرز اوپر فضاء میں جا کے تھنڈے ہو جاتے ہیں اور بادل بن کر بارش کی صورت میں ہمتے برستے ہیں تو بچوں کیا آپ کو پتا ہے ہمارے سولر سسٹم میں موجود باقی پلینرکس پر بھی بارش ہوتی ہے لیکن زمین پر ہونے والی بارش سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے مثال کے طور پر پلینٹ وینیس پر ہونے والی بارش پانی کی بجائے سرفیرک ایسیڈ سے بنی ہوتی ہے اور شدید گرمی کی وجہ سے سرفیس تک پہنچنے سے پہلے ہی اسٹیم یا بھاب بن جاتی ہے پیارے بچوں آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ اب پوری دنیا میں ویڈر یا رین فورکاش کا پورا ایک سسٹم بن چکا ہے بارش کے پہلے سے فورکاش کے لیے ویڈر ریڈار استعمال کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش کب ہوگی کتنی ہوگی اور زمین کے کس علاقے پہ اس کا اثر زیادہ ہوگا لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پرندوں اور جانوروں کو اللہ کی قدرت سے پہلے ہی بارش کی آمد کا پتہ چل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے مطابق محفوظ جگہوں پہ چلے جاتے ہیں بچوں اگر بارش بہت زیادہ ہو جائے تو اس جگہ سیلاب آ جاتا ہے اور کھیتوں میں موجود فصلوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور دریا اور جلوں کے قریب آبادیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے پیارے بچوں جہاں ہم زمین کے کئی حصوں پر ہونے والی بارش کا ذکر کر رہے ہیں وہیں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بھی بتا تک چلو انٹارٹیکہ وہ واحد کانٹیننٹ ہے جہاں بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے پیارے بچوں میں آپ کو بتا تک چلوں کہ بارش کا پانی زمین پر گرنے کے بعد کئی مفید کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے ڈیم بنایا جا سکتے ہیں کھیتوں میں کھیتی باری کی جا سکتی ہے اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے بجلی بھی بنایا جا سکتی ہے بچوں بارش اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے کئی فائدوں کے علاوہ یہ زمین کا ٹیمپریچر بھی بیلنس رکھتی ہے کیا آپ کو پتہ ہے بارش کم ہو یا نہ ہو تو ساری دنیا گلوبر وارمین کا شکار ہو جائے گی اس کے ساتھ پرندوں اور جانوروں کی زندگیاں خطرے میں بڑھ جائیں گی اور زمین کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جائے گا دیکھا بچوں بارش اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے اسی کے ساتھ مجھے طلحہ کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے ایک اور اللہ تعالی کی نعمت یعنی بارش کا ذکر کیا بارش کی ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اور بارش کے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا انشاءاللہ عزوجل اگلے پروگرام کے اندر ہم مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلو سیکھیں قرآن بچوں کا مدنی چینل آگیا